السلام علیکم دوستو ایک کیربین کنٹری ہے جس کا پانچ ماہ کا ویزا آپ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے 110% لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کیربین کنٹری میں جا کر آپ وہاں پر کوئی بزنس ٹارٹ کر سکے یا پیپر میریج کر سکے یا پھر وہاں سے آپ امریکہ برازیل میکسکو کی طرف جا سکے تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں دوستو بات کرتے ہیں کیربین کنٹری کی دوستو یہ کیربین کنٹری ہے دومنیکا ایک ہے دومنیکن ریپبلک ایک ہے دومنیکا یہ دومنیکا ہے جو پاکستانی سٹیزن کو بیسے تو سکس منت کے لیے ویزا فری کرتی ہے لائک پاکستانی سٹیزن بغیر ویزا لیے سکس منت تک وہاں پر سٹی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک پرابلم ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اس ویزٹ ویزا کے اوپر ویزا فری انٹری کے اوپر آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے وہاں پر کوئی بھی اپنا سٹیٹس تبدیل نہیں کروا سکتے اس کے لیے آپ کو چاہیے سٹیکر ویزا لیکن ایک آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس ویزا کے اوپر جب جائیں گے تو وہاں سے آپ برازیل کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں پاناما کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایکواڈور کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر میکسیکو کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ بہت سے آپشن آویلیبل ہوتی ہیں دوستو اس کا آپ پانچ ماہ کا ویزا جو فائف منت ویزا ویڈاوٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں دبائی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ خائلینڈ سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو پانچ ماہ کا ویزا ہے اس کے اپلائی کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو میں نے باتیں سٹارٹنگ میں کی تھی وہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں لائک آپ وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں کسی بھی اماؤنٹ کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ یا پھر آپ وہاں پر کوئی آلائک پیپر میریج کر کے کونٹریکٹ میریج کر کے بھی وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر دوست یہ جو چھوٹی کنٹری ہیں ان کا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ان کنٹری سے آگے امریکہ کینیڈا جانا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ویزا فری ہے اس کا سکس منت کا اس کے اوپر جا کے بہت سے دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے برازیل کا ویزا اپلائی کرتے ہیں ایکواڈور یا پھر کولمبیا کا پنامہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور وہاں سے پہنچتے ہیں کولمبیا برازیل پنامہ تو پھر وہاں سے آگے وہ بائر روڈ میکسیکو اور میکسیکو سے پھر آگے وہ دیوار پھلا کر امریکہ کینیڈا کی طرف موو کر جاتے ہیں تو زیادہ تر پاکستانی زیادہ تر انڈین سٹیزن جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں یہ جتنے بھی کیربین کنٹری ہیں یہ جتنے بھی ساؤتھ امریکن کنٹری ہیں جن کا ای ویزا ہے ویزا فری ہے یا جن کا ویزا آپ آسانی سے امبیسی سے لے سکتے ہیں ان کا زیادہ تر زیادہ تر کیسز میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ویزا لینے کے بعد وہ آگے موو کر جاتے ہیں امریکہ اور کینیڈا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دوستو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جتنے بھی دوست نئے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک انسٹاگرام پر اور ٹیچ ویزا پنجابی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز دوستو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ٹیچ ویزا پنجابی چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ